ملک بھارتی شہریوں سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو پابندیاں آئیت کی گئی تھی اب ان میں بدلاؤ لائے جا رہا ہے اور تمام احتیاطی اقدامات کے ساتھ اب شمک سپیشل ٹرینے ہوائی اڑانے اور دیگر پیسنجر ٹرینے چلنے لگی ہیں اور ایسے میں ہمیں اور زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں کووڈ نینٹی وبائی بیماری کے خلاف لڑائی مضبوطی اور ایک جہتی کے ساتھ لڑی جا رہی ہے وزیر عظم نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹرز نرسنگ سٹاف پولیس اہلکار صفائی کرمچاری اور میڈیا کے ساتھی لوگوں کی خدمت میں مشکول ہیں جس کا انہوں نے اس سے قبل بھی کئی بار ذکر کیا ہے وزیر عظم نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ آتم نرور بھارت مشن کے تحت پورے ملک میں کوششیں شروع ہو گئی ہیں لوگ اس سے جھڑنے لگے ہیں اور یہ لوگ اب صرف لوکل پروڈکٹس خرید رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف بڑھنا چاہیے عائشمان بھارت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سکیم کے وجہ سے غریبوں کو کافی فائدہ ملا ہے وزیر عظم نے کہا کہ عائشمان بھارت سکیم سے اب تک ایک کروڑ مریضوں نے استفادہ کیا ہے وزیر عظم نرہندر مودی نے کہا کہ ہمیں پانی کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے اور ماحول کو صاف رکھنے کے لئے بڑی تعداد میں شجر کاری کرنے چاہیے انہوں نے لوگوں سے تعقید کی کہ وہ کبھی بھی لاپروہی کا مظاہرہ نہ کریں اور کرونا وائرس کے خلاف لڑائی کے دوران سماجی دوری چہرے پر ماسک ہاتھوں کو دھونا جیسے تدابیر پر عمل پیرا رہیں من کی بات پروگرام کا کشمیری ترجمہ دات آٹھ بجے ڈیڈی کرشت سے دوبارہ ٹیلیکاسٹ ہوگا پرمپرہ کے دہون سرال اپائے ہیں ان سرال اپائے سے بھی ہم پانی کو روک سکتے ہیں پانچ دن سات دن بھی اگر پانی رکا رہے گا تو دھرتی ماں کے پاس بجھائے گا پانی پھر زمن میں جائے گا وہی جل جیون کی شکتی بن جائے گا اور اس لیے اس برشہ روط میں ہم سب کا پریاست رہنا چاہیے کہ ہم پانی کو بچائیں پانی کو سمرکشن کریں میرے پیارے دیشواسیوں سوچھ پریابرن سیدھے ہمارے جیون ملک میں جاری لوگ ڈاؤن کو تیس جون تک بڑھا دیا گیا ہے مزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے حکم نامے میں البتہ اس پانچوے مرحلے کے لوگ ڈاؤن کے دوران ریڈ زونوں کے باہر والے علاقوں میں عام معمولات مرحلوار بنیادوں پر شروع کرنے کے لئے کچھ خصوصی ضابطیں جاری کیے گئے ہیں جن کے تحت ان علاقوں میں کاروباری سرگرمیاں شروع کی جا سکتی ہیں البتہ ریڈ زونوں میں لوگ ڈاؤن سکتی کے ساتھ نافذ رہے گا ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام سرکاروں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لے کر لوگ ڈاؤن کی پابندیاں ہٹانے یا لاغو کرنے سے متعلق فیصلہ لے سکتی ہیں ریڈ زونوں کے باہر والے علاقوں میں پہلے مرحلے کے تحت مذہبی مقامات، ہوتل، ریسٹوران اور میزبانی کی خدمات شاپنگ مال، وزارت سہت کے ایس او پیز کے تحت آج جون سے کھلنے کی اجازت دی جائے گی مرکز وزارت داخلہ نے کووڈ نائنٹین کا فائلہ روکنے اور سماجی دوری یقینی بنانے کے لیے مرکز وزارتوں، متعلق محکموں اور دیگر متعلقین کے ساتھ صلاح و مشورہ کر کے ذابطے جاری کی ہیں جو تمام عوامی مقامات اور کام کی جگہوں پر نافذ ہوں گے ان ہدایت کے تحت چہرے پر ماسک لگانا لازمی ہوگا تھوکنے پر جرمانہ آئیت کہا جا سکتا ہے اور لوگوں کو عوامی ٹرانسپورٹ میں ایک دوسرے سے فاصلہ برقرار رکھنے کے ذابطے پر عمل کرنا ہوگا شادی کی تقریبات میں پچاس سے زیادہ مہمان شریک نہیں ہو سکتے ہیں جبکہ آخری رسومات میں شامل ہونے والوں کی تعداد بیس مقرر کی گئی ہے عوامی مقامات پر شراب، پان، گھٹکا اور تمباکو کے استعمال کے اجازت نہیں ہوگی دوسرے مرحلے میں ریاستوں اور مرکزی علاقوں کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے سکول، کالجز، تعلیمی اور تربیتی کوچنگ ادارے کھولے جائیں گے نئے ہدایتی اصولوں کے تحت پورے ملک میں صرف ایک محدود تعداد کی سرگرمیوں پر روک ہوگی یہ سرگرمیاں ہیں مسافروں کا بین لقوامی ہوائی سفر، میٹرو ریل، سینیما ہال، جم، سویمنگ پول، تفریحی پارکیں، تھیئٹر، بار، آڈیٹوریم، اسمبلی ہال اور ایسی ہی دیگر جگہیں اس کے علاوہ بڑے اجتماعات پر بھی پابندی رہے گی تیسرے مرحلے میں ان سرگرمیوں کو شروع کرنے کے لیے حالات کا جائزہ لینے کے بعد حتمی فیصلہ لیا جائے گا اس دوران پورے ملک میں رات نو وجہ سے سو پانچ وجہ تک کرفیو نافذ رہے گا چینگر میں لوگ ڈاؤن جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکار جگہ جگہ پر تائنات رہ کر اب آپ کو لوگ ڈاؤن پر عمل کرانے میں اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں چینگر شہر میں دکانے اور کاروباری ادارے مکمل طور سے بند ہیں اور صرف ضروری سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والی گارڈیوں اور ضروری خدمات فرام کرنے والے اہلکاروں کو ہی چلنے کی اجازت دی جا رہی ہے خبروں فیلال اتنا ہے اجازت دیجئے آدھا